ایک دلی پریوہن نگم کا ایک کرمچاری پچھلے اکتالیس سال سے پانچ پیسے کی لڑائی لگ رہا ہے اکتالیس سال پہلے رنویر سنگھ نام کے کنڈکٹر کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا ان کے حق میں شرم عدالت اور ہائی کورٹ فیصلہ سنا چکا ہے لیکن ڈی ٹی سی نے ہائی کورٹ میں پنر وچار یاچی کا دائر کر اکتالیس سال پرانے اس کیز کو اور لمبا کھیچنے کا من بنا لیا ہے رنویر سنگھ یادو نام کے شخص نے پوری زندگی بھر پانچ پیسے کی قیمت چکائی ہے پانچ پیسے کیسے کسی کی زندگی میں بھاری پڑ سکتے ہیں یہ کوئی شخص سے پوچھے رنویر سنگھ یادو اکتالیس سال سے پانچ پیسے کی لڑائی لڑ رہے ہیں رنویر سنگھ 1973 تک دلی پریوہن نگام یعنی ڈی ٹی سی میں کنڈکٹر تھے ایک بار گلتی سے انہوں نے ایک مہیلہ کو پندرہ پیسے کی بجائے دس پیسے کا ٹکٹ جے دیا ٹکٹ چیکر نے کنڈکٹر کی گلتی پکڑ دی اور اس لاپروہی کے لیے انہیں نوکری سے برخواست کر دیا رنویر سنگھ نے اپنی نوکری پانے کے لیے عدالت کا سہرہ لیا شرم عدالت اور ہائی کورٹ ایک بار اس ماملے میں کنڈکٹر کے پکش میں فیصلہ دے چکی ہے لیکن ابھی بھی رنویر سنگھ تاریخ پر تاریخ کی مار چھیل رہے ہیں یہ لیبر کورٹ سے جیت گئے یہ ہائی کورٹ سے جیت گئے اب انہوں نے ریپیٹیزن ڈال لیا ہے دوارہ وہ دو ازار آٹھ میں اس کے بعد میں بس تاریخ کی تاریخ ہے ڈی ٹی سی نے ایک تاریس سال پرانے پانچ پیسے کے اس گھپلے کو سلجھانے کے لیے ہائی کورٹ میں ایک پنر وچاری آچک ادار کر دی رنویر سنگھ ستر سال کی عمر پار کر چکے ہیں ان کی یہی گزارش ہے کہ پوری زندگی عدالت کے چکر کاٹنے کے بعد اس عمر میں کم سے کم انہیں پینشن دے دی جائے موسیقی